اب جرمن ملاقات پروگرام ہوگا اس پروگرام میں حضرت امام جماعت احمدیہ مرزتا حرمد صاحب خلیفت المسیح رابعید اللہ تعالی بن عزیز مختلف جرمن بولنے والے مہمانوں کے سوالات کے جواب ارشاد فرماتے ہیں یہ پروگرام اردو اور جرمن زبانوں میں ریکورٹ کیا گیا تھا اسلامی سوائیٹی میں تلیم ایک حق ہے جو ہر ایک کو ملنا چاہیے تلیم اچھے تلیم جی تو کس عمر تھا کی اس کا حق ہے کہ فری تلیم یعنی کہ وہ حاصل کر سکے یہ میٹک تک تو فری ہونی چاہیے اس کے بعد پھر اس کی مرضی ہے لیکن غریب ملکوں میں پریمری کم سے کم ہو جائے پریمری بارحال ہر صورت میں فری ہونی چاہیے اس کے بعد پھر جماعت میں یہ بھی انتظام ہے کہ اگر کوئی لڑکا قابل ہو اچھے نمبر لے رہا ہو اور غلط کی وجہ سے آگے نہیں جا سکتا ہو تو پی ایج ڈی تک بھی اس کا جو بھی خرچ ہوگا جماعت برداشت کرے گی تو ایسا سب دنیا میں انتظام ہونا چاہیے جماعت تو خدا کے فرن سے اچھی ہے لیکن محدود ہے پھر بھی تو سب کرے یہ حال ہونے چاہیے ہر جگہ غریب لڑکوں کو تعلیم کی یہ صورت بننی چاہیے کہ جو بھی سب سے اچھا ہو خر کلاس میں اچھا ہا ہو اس کے بعد اس کی طرح جتنا کہتی ہے اس کو آگے چلا ہو فرسو طرحัد نخوروف کیونکہ خراب اور پچاروں کو مزلہ خانسی جی السلام علیکم حضور السلام علیکم میرا نام انیسہ غوری ہے ایک انسان کا بیعت قبول کرنے کے لیے اس کی عمر کم سے کم کتنی ہونی چاہیے بیعت قبول کرنے کے لیے یعنی کہ اس کی بیعت قبول تاکہ وہ بیعت کر سکے خود اپنی مرضی سے بیعت کر سکے اپنی مرضی سے بیعت کر سکے خود اپنی مرضی سے بیعت کر سکے خود اپنی مرضی سے بیعت کر سکے دیں مجھوٹی تو پون جائے پھر بیت کرے پھر اسم دیت ہے اسلام علیکم حضور حضور قرآن میں ذکر ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم کہنا چاہیے قرآن کریم میں ذکر ہے کہ عورتوں کو گھروں میں رہنا چاہیے وہ ان کے لئے زیادہ بہتر ہے اس کا یہ سورہ العذاب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عورتوں کو نبیوں کے بیویوں کے لئے ہے باقی عورتوں کرتا نہیں ہے یہ صرف نبیوں کے بیویوں کے لئے ہے ان کا ایک خاص مقام ہے عجزت اور اترام کا اس روز سے ان کو گھر میں رہن چاہیے حضور نے حضور نے کلا گستلتا ہے کہ اس ایکسٹر اویند ہے کہ حضور اللہ حضور نے اس کا مقام ہے اس کا مقام ہے اس کا مقام ہے چاہیے اگر پریگنسی کے دوران روزے نہیں رکھے جاتے ہیں اور فیڈیا دی جاتی ہے بکھائی دگی سے کیا پھر بھی یہ روزے دوبارہ باپ میں رکھنا چاہئے آپ کا کیا حال اپنا پریگننٹ ہے ہاں سے ہاں سے ڈیم شنarett ہاں سے اگر ایک آدمی پہلی بیوی کو چھوڑنا چاہتا ہے یا دوسری بیوی سے شادی کرنا چاہتا ہے کیا پھر اس کو اپنی ماں سے پوچھنا چاہیے یا ماں کا رائے لینا چاہیے ماں سے پوچھنا تو بالکل ضرور نہیں ہے لیکن عدب اور احترام کا تقاضہ ہے یعنی خوش کے ساتھ ماں سے پوچھے تو اچھی بات ہے لیکن فرض نہیں ہے ضرور نہیں ہے اگر ماں سے پوچھے بغیر کر لگا شادی برکل ٹھیک ہوگی لیکن احترام ماں کا کرنا چاہیے اور ماں کے پاس آنے بیوی نے تو اس نے بھی اس سے سلوک کرنا ہے اس لئے بہتر یہ ہی ہے کہ اس سے پوچھ لیے جائے احسوہ تقاضی ہے کہ man muss نہیں seine Mutter fragen diesbezüglich aber es ist einfach eine Frage auch des Respekts gegenüber seiner Mutter dass man wenn man solch einen Schritt in Erwägung zieht sie hierzu zur Rate zieht und sie diesbezüglich befragt denn die Frau letztendlich kommt sie ja auch zu der Mutter hin und im Interesse ihres gegenseitigen Verhältnisses und im Interesse dass man eben seiner Mutter den schuldigen Respekt zölt der ihr zusteht ist es immer etwas Gutes wenn man seine Mutter diesbezüglich um Rat fragt dann kann man eine Mutter das dann kann man sie auch also kregen die Mutter ja ja یہاں مدر کو شاید جرمنی میں مزاکت ہے خان جی بالکل جی خان جی میرا نام ربینا محمود ہے وہ لوگ جو خدا پر یقین نہیں کرتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ ان کو بھی عجر دیتا ہے کہ جب وہ اچھے کام کرتے ہیں اگر اچھے کام کرتے ہیں تو پہلا عجر تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ خدا پر یقین کرنے رکھ جاتے ہیں بالاخر مو سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو ابھی طرف کھینچ کیلئے آتا ہے اچھا اگر وہ نیکی کے خاطر واقعہ تاں اچھے عزت کرتے ہیں دکھاوانی کرتے ہیں تو پھر یہ ضرور ہوتا ہے ان کے ساتھ لیکن جو ویسے عازتاں کام کرتے ہیں ان کو دکوئی اصحاب جانے ملتا اللہ کی مرضی ہے ان کو دے دے حضرت حضرت کی مرضی ہے حضرت کی ذات تستیر کیا نام ہے آپ کے دادوان آپ کے میرے عبد الحمید عبد الحمید اچھا حضرت میں سعید احمد برمی کی بیٹی ہوں کیم کی سعید احمد برمی ان کی کیا ہے بیٹی ہوں میں ان کی سعید احمد برمی کی میں آپ کو برا سمجھ رہا تھا وہ آسفہ سمجھ رہے تھے میں آسفہ سمجھ رہا تھا ان کے بچے بیمار ہیں سعید احمد بشور ты آسفہ احمد برمی ahí پر میری ہیں شاکر سمجھ رہی لکھر احمد برمی کی اور جوز جوز جتیو نیومی ایوار دونی اسلام لکم حزور اسلام لکم حزور مرحب اسلام لکم حزور جوحنا محمد 慣 انسان مرحب اسلام لکم حزور جو سمعت من غلط مجانور حاصل کرنے کے لیے لوگ انسان بہت زیادہ جستجو کرتا ہے اور سارے کرتے ہیں مگر روحانی کامیابی کے لیے لوگ سست ہو جاتے ہیں اس کا کیا وجہ ہے روحانی کامیابی جو ہے وہ پہاڑ کے چڑھائی کی طرح ہے اور دنیا میں کوشش کرنا یہ اترائی کی طرح ہے تو اترائی پہ انسان زیادہ تیزی کے ساتھ اترتا ہے اور پہاڑ پہ چڑھنا بہت مشکل ہے اس لیے روحانی ترقی کی طرف لوگ کم توجہ کرتے ہیں لیکن بہت میند کرنے پڑتی ہے قرآن دیگری سے پہاڑ چڑھتا ہے کہ روحانی ترقی گھاتی پہ چڑھنے کی طرح ہے وہ اس پہ میند کرے گا تو پہل اس کو پھل ملے گا also hat erklärt dass der unterschied der ist dass wenn man spirituellen Erfolg erlangen will ist dass ein sehr sehr mühseliger Aufstieg ist als wenn man ein Werk erklimmen muss der sehr mühselig ist und wo man sich hart arbeiten muss und viele Mühe geben muss wogegen weltliche Dinge und weltlichen Erfolg zu erlangen nicht so viel Mühe notwendig ist dass es im vergleich dazu ist zu den spirituellen Mühen ist als wenn man den Berg abwärts läuft was natürlich sehr viel einfacher ist und was der Mensch viel eher vorzieht weil es eben so einfach ist wogegen dieses spirituelle den Erfolg zu erlangen ein Berg aufsteigen ist was wofür viele Menschen zurückschrecken das zu tun gestehen ist und was er auch einines Rammons da viere sahb zu erlangen haben میں آپ کو گرام بستریر صاحب کی پورتے سمجھ رہا تھا آپ کا ہورا سوال ان کا کونسا یہ روحانی ترکی اور دنیا بھی ترکی چلیں جی شاہین جی اسلام کیا کہتے ہیں کہ پہلے وہ انسان اتنا زیادہ ترکی نہیں کیا کرتا تھا کہ وہ پوری طرح اسلام کو سمجھ سکے اس لئے پہلے جو مذہب آئے تھے وہ اتنے کامل نہیں تھے اور اسلام سب سے زیادہ کامل مذہب اللہ تعالی نے ان کو سکھایا وہ کس رن میں اتنا زیادہ وہ یہ سمجھ نہیں سکتے تھے کہ جیسے طرح وہ آج کل انسان بہت زیادہ ترکی کر کے پوری طرح تعلیم سمجھ سکتا ہے آج کل نہیں رسول صاحب زمانے میں جی اسلام جو ہے یہ مذہب کی تدریجی ترکی ہے اس طرح اتقا کرتے کرتے انسان بنا ہے اس طرح مذہب میں اتقا پایا جاتا ہے پہلے آسان مذہب تھے اور تھوڑے حکام تھے ان کے اندر پھر رفتہ رفتہ جو انسان کو آرد پڑ گئی بوجھ اٹھانے کی تو پھر وہ مذہب کا پھیلاؤ زیادہ ہو گیا اور زیادہ احکامات بھی نازل ہوئے زیادہ تشریحات بھی نازل ہوئیں تو اس کا دماغ انسانی دماغ ان کو برداشت کرنے کے قابل ہوتے چلا گیا تو جب اسلام کا وقت آیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت تک انسانی اتقا پورے کمال تک پہنچ گیا تھا اور دماغ کے پورے روشن ہو چکا تھا اس قابل ہو گیا تھا کہ برد سے برد گہرے مسائل کو سمجھ دے ناچہ قرآن کریم میں بڑے گہرے مسائل بھی ہیں لفظی طور پر بھی صاف سمجھ آیا جاتا ہے لیکن وہ غور کرنے سے بہت گہرے مسائل بھی ہیں اس میں تو اس وقت اتقا کے نتیجے میں ترقی کے وجہ سے وہ صاف سمجھ آنے لگ گیا صاف تو نہیں مجھے منت کرنے سے سمجھ آنے لگ گیا تو یہ وجہ ہے کہ اسلام بہت آخر پر آیا ہے سب سے آخر پر آیا ہے ایسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے آج میں نے تمہارے لئے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اسلام دین پر میں تمہارے لئے راضی ہو گیا ہوں آج میں نے تمہارے لگا ہے so hat erklärt dass der mensch der durch einen Evolutionsprozess durchgangen ist in dem er sich entwickelt hat dass auch diesbezüglich entsprechend seinen Evolutionsentwicklungen auch die Religion sich entwickelt hat dass also ganz am Anfang die allerersten Religionen eine sehr einfache Form hatten in dem nur sehr wenige Gebote oder Verbote enthalten waren wogegen dann die danach folgenden Religionen immer komplexer und immer komplizierter wurden je nachdem wie sich der Mensch auch immer komplexer und komplizierter entwickelt hat im Zuge der Evolution so lange bis dann die Zeit des heiligen Propheten Friede und Segnungen Gottes seinem auf ihm gekommen ist in dem der Mensch in seiner evolutionären Entwicklung vollkommen gewesen ist in dem sein Gehirn vollkommen ausgereift war dass er also auch komplexe und komplizierte Vorgänge erfassen konnte wie sie im Islam gelehrt wurden dass ja eben auch all diese verschiedenen Gebote und Vorschriften und Ratschläge die ihm im Koran gegeben werden verstehen konnte nicht alle sind natürlich ganz einfach zu verstehen für viele muss man sich anstrengen dass man sie verstehen kann aber dass eben jetzt diese Zeit gekommen ist in dem der Mensch vollkommen fertig und bereit war dieses aufzunehmen um dieses zu verstehen diese vollkommene Lehre des Islams die Allah ihm gegeben hat so wie Allah im Koran sagt heute habe ich eure Religion für euch vervollkommend und meine Gnade an euch erfüllt und euch den Islam zum Bekenntnis gewählt dass also hier Allah uns ganz deutlich sagt dass nunmehr die Entwicklung des Menschen hier auch ihre Vollkommenheit erlangt hat und damit auch er bereit war die vollkommene Lehre zu empfangen nämlich den Islam اس وقت میں کیسے زندہ ہو سکتے ہیں اسے ایک لطیفہ ہے اس کا مطلب ہے نسلیں اب میں بتاتا ہوں ایک آدمی لڑکا جہا رہا تھا اور ساتھ ایک بہت بہت آدمی بھی چاہا رہا تھا تو اس آدمی لڑکے نے اپنے بابا جی سے پوچھا کہ بابا جی آپ حضرت نو کی کشتی میں سوار تھے بہت 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 لے کیا ہیں کہ تکشتی میں سوار تھے دوبے کیوں نہیں اور طبیعہ اس کی عمر کے راست میں سنجھتا کہ اس کو ہونا چاہیے لیگوں تک آپ کا سوار بھی ویسے ہی ہے اب کے زمانے میں کوئی آنے لیے آپ کی اولاد میں سے زندہ ہے کے نہیں آپ کی مراد یہ ہے کہ آج جسے رسول اللہ سلیم کی اولاد ہے آل سید یہ آج تک پائی جاتے ہیں اس کا حضرت موکہ بھی کوئی اولاد اس رنگ میں معجود ہے کہ نہیں یہ مطلب ہے آپ کا تو ہمیں اس کا علم نہیں بالکل وہ آج تاس تمت گیا ختم ہو گیا اس کا حضرت موکہ اس کا حضرت موکہ سے فارج لوگا ہے لوگا ہے اب اب لا شرح حضرت نور خور ز occup عبارت حضرت اس کا حضرت نہیں möglich. Und Hasul hat dazu einen kleinen Witz erzählt, in dem ein Junge mit einem sehr, sehr alten Mann läuft. Und der Junge fragt den alten Mann, du bist so alt, bist du etwa noch aus dem Alter von den Leuten oder warst du mit den Leuten, die mit Hasrat Noah auf der Arche waren? Und der alte Mann hatte dann gesagt, wenn ich auf der Arche gewesen wäre, dann wäre sie wohl nicht gesunken. Oder das ist jedenfalls eine Frage, die solche, es gibt keine Verwandten in dem Sinne mehr von Hasrat Noah. Aber was man überlegen könnte, ob es eben noch von den Nachkommen und Nachkommen und von den eben von den Anverwandten abstammend irgendjemand, der von Noah oder auf Noah das zurückbeziehen könnte, noch lebt. Und Hasul hat gesagt, darüber weiß er nichts, ob irgendjemand, der seine Verwandtschaft auf Hasrat Noah zurückführt, lebt. Wie wird der Tag der Aufstehung beginnen? was sie getan haben oder was sie nicht getan haben, sodass also alle Seelen befragt werden und Rechenschaft ablegen werden müssen über ihr Leben. Wobei man natürlich nicht sich vorstellen kann, dass das alles in einer Minute abgetan sein wird, sondern es sind ja Milliarden und Billionen Menschen, die hier auf der Erde gelebt haben und deren Seelen vor Allah gebracht werden werden. Das wird also ein langer, langer Zeitraum sein, in dem diese Befragung durch Allah stattfinden wird. Das kann sein, dass das 25 Jahre dauert oder 50 Jahre auch vielleicht dauert. Es wird jedenfalls eine lange Zeitspanne sein, wahrscheinlich, in der die Seelen einzeln befragt werden von Allah. und die Seelen اور یہاں بھی ہے کلاس کے لئے نہیں کوئی نہیں دیا اگری رفس ہے اچھا اچھا اتنا زیادہ اتھائی نہیں چاہتا انڈرگراؤنڈ پر آتی میں اس نے کہا تھا کلاس کے لئے ہے نہیں کہ میں آج وہاں تو پہنچ گئی ہے لوگمان نے بتایا تھا مجھے اچھا اچھا جی اور نام بتا میرے نام علی ہے در رمضان رشتی سیش ناہ دیم لونر کلنڈر دیات اختن سوانسیش تھاگے منٹ وارم دیم رمضان اب تریسیش فسن تھاگے وہ پوچھتا ہے کہ اسلام میں کلنڈر جو ہے اس وہ لونر چاند کے مطابق ہے تو اس میں تو اتھائیس دن کا مہینہ ہے اتھائیس یا اناتیس دن کا مہینہ ہے لیکن روزے ہم ٹیس رکھتے ہیں روزے ٹیس سروری تو نہیں ہے اور اتیس بی رکھتے ہیں لیکن اگر جان نظر نا ہے تو پھر تیس بی رکھتے ہیں اچھا وارمہ نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمارے عبادتیں جو ہیں وہ ساری چاند سے تعلق نہیں رکھتے ہیں بلکہ اکثر بازت ہماری تو سورج سے تعلق رکھتی ہے سورج مند سے چنانچہ صبح نماز پڑھتے ہیں آپ زور کی نماز سر کی نماز مہرب کی نماز عشاء کی نماز اس کا چاند سے کوئی بھی تعلق نہیں دیکھیں آپ نے یہ سورج سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں تو ہمارے دونت طرق کے کلندر بنے چاہیے سورج کے بھی اور چاند کے بھی 家 иahi اِرудь شاید جا ماتا ہم دے دفت سے ایک کلندر بنے گیا ہے اس کے نام ہے ہجری شمسی اس میں hijجرت کا jemals اس کے� theor اس کے tricked Avoid ہجری شمسی کلندر میرا نام آیشہ خان جب کوئی بھی سفر میں جانے کے لئے تیاری کرتا ہے تو سب اس کو خاص طور پر کہتی کہ میرے لئے دعا کرو تو اس میں کیوں ہے سفر میں خاص دعا کی برکت کیوں ہے سفر میں دعا کی خاص برکت تو کوئی نہیں ہوا کرتی لیکن سفر میں کیونکہ مشکت ہوتی ہے اس میں لوگ کہتے ہیں دعا کے لئے مجھے تو سفر میں دعا کی کوئی برکت کا علم نہیں ہے سنت میں مجھے یاد نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ جو دعا سفر میں کی جائے وہ زیادہ با برکت ہوتی ہے سب دعایں مقبول ہوتی ہیں وہ دل کی بات ہے دل سے نکلے دعا تو مقبول ہوتی ہے تو دعا کرنے کی جو عادت ہے یہ دعا کروانے کی یہ جماعت آمدیاں میں بہت پائی جاتی ہے باقی مسلمانوں میں ایسی عادت نہیں ہے ہمارے تو ہر چیز پر کہتے ہیں دعا کرو دعا کرنے کی جائے سوی بیویٰی ہی جائے سوی بریات ہے وہایمر قضی ہے اس عادت ہے کہ انہوں نے ایسی نکلے دعا کنم اب کنم بائی ایسی نکلے دعا کرنے کنم جائے دارا کنم بہت خوش کنم بسンド طور پر گے بات کنم جائے دعا کنم ایسی نکلے دعا کنم یا کنم اندیسی نکلے دعا کنم قشفت کنم Aber ansonsten ist es ja so, dass alle Gebete zu allen Zeiten angenommen werden. Und wenn das Gebet aus dem Herzen kommt, aus tiefstem Herzen kommt, dann wird es von Allah angenommen, egal in welcher Situation es ist. Und Herr Suhrat noch angeführt, dass in unserer Gemeinde sowieso es sehr stark zu finden ist und sehr üblich ist, dass wir zu Leuten sagen, dass sie bitte für uns beten sollen oder dass wir eben auch für andere beten, dass das sehr stark in unserer Gemeinde verbreitet ist, aber nicht nur auf Reisen. Hello So, dirいて es für eine Anbelechein? Er hat nicht etwas Antizam getan? Ja, das ist das? Ja! Ok, klar, Çocke ist es. Erよね? Mehr 사람이 cientbuhr, nicht alles für alle ist. Er ist für alle? Okay, Blut Kerry? As-了-akum, Herr Meilenstein. Mein Name ist Adela Mahmoud. حضرت مسیمہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بیغام ملا تھا کہ ایم ٹی اے کے بارے میں کہ یہ کسی وقت ہوں گا ہاں ہاں بیغام رہے اور بڑا واضح ہے حضرت مسیمہ علیہ السلام پر لکھتے ہیں ایک جگہ کہ یہ جو بیتوں کا نظام ہے کہ بیتیں لکھ کے بھیجی جاتی ہیں ایک وقت آئے گا جبکہ اس کے امکان نہیں ہوگا بیتیں لکھ کے بیت فارم ہی بانے کا سوال نہیں ہوگا بلکہ پیجلی کے کوندر کی طرح ایک جگہ سے پیغام دوسری جگہ پہنچے گا اور اس ذریعے سے بیتیں ہوں گی تو اس میں حکمت ہے ایم ٹی اے کی اسی طرح حدیثوں میں بھی آتا ہے حضرت مسیحہ حدیثوں میں کہ امام مہدی بات کرے گا ایک جگہ سے مشرک کی طرف کی لوگ بھی سنننگے اور سکور دیکھنگے اور مرد کی لوگ بھی سنننگے اور دیکھنگے تو یہ صاف امتیہ کی ترشت سبسیل ہے حضرت مسیحہ حدیثوں میں بھی سننگے حضرت مسیحہ حدیثوں میں بھی سننگے لیستی طرح حدیثوں میں بھی سننگے حدیثوں میں بھی سننگے اور لاکھنگے چلی طرح حدیثوں میں بھی سننگے ترش بحادیث اسلام علیکم ہزم اسلام علیکم ہزم میرے نام ساہر محمود وہ پوچھتی کہ کیوں ساودی عربی میں جو چور ہوتے ہیں کہ ان کا ہاتھ کٹا جائیں ساودی عرب میں جو ہیں چور ان کا نہیں دنیا میں ہر چکہ چوروں کے ہاتھ کٹنے چاہیے یہ ہاتھ تو خویہ تعلیٰ اس لئے عطا کیا ہے کہ اسے انسان میند کرے اور اگر میند کرنے کے بجارے چوری شروع کر دے تو کٹے ہوئے ہاتھ سے عبرت ہوتی ہے اب ساودی عرب میں چوری قریباً ناپید ہے وہ ہاتھ کٹنے کے جن کے ہاتھ ٹنڈے ہو گئے ہیں ان کو دیکھ کر لوگ عبرت پکڑتے ہیں وہ سب کو پیار ہے اپنے ہاتھ سے تو یہاں تو چور جو ہیں وہ لوگوں کی ہاتھ کٹ لیتے ہیں امریکہ میں ہاتھ کٹنے پر چور کی ہاتھ کٹنے پر تو اعتراض ہے لیکن چور چلتے پھر تو عورتوں کی ہاتھ مار کے کٹ لیتے ہیں تاکہ ان کا زیر ہوتا ہے اسانی سے چوری یہ سزا سعودی عرب میں نہیں بلکہ دنیا میں ہونی چاہیے بلکہ دنیا میں ہاتھ کٹنے پیار ہے نberی بلکہ خوبط ڈیو هات另外 تاکہ انها تبنے موسیقی 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 وہ الہام جو ہوا تھا آپ کو وہ پورے کا پورا خطبہ وہ اسی طرح آپ نے پڑھ کے سنا دیا اور وہ اتنا مشکل اس میں عربی تھی کہ عام آدمی کو بھی اس عربی کی سمجھ نہیں آتی تھی بسکہ بعض علماء کو بھی نہیں آتی تھی جو ہم بڑے بڑے عالم بیٹھے ہوئے تھے فنشتہ نے فرما دیا کہ اسی وقت نوٹ کر لو جو باتیں پوچھنے والی ہیں میں اس کا جواب دے دوں گا تو آپ بڑے عرمانی کے ساتھ آپ خطبہ دیتے رہے اور وہ سارا خطبہ الہام تھا تو حضور اس کا translation مل سکتا ہے ہاں اس کے translation ہیں حضور hat gesagt کہ diese خطبہ الہام vom verhaisenen مسیح der genaue wortlout gewesen sind wie اللہ اس ihm offenbart hat کہ genau das sagen sollte was اللہ ihm offenbart hatte und es ist in arabisch gewesen und in so kompliziertem arabisch dass sogar sehr sehr viele gelehrte das nicht verstehen konnten so hoch arabisch war es gewesen und so kompliziert dass der verheißene messias Friede sei auf ihm zu den anwesenden die es gehört haben zu diesem moment gesagt hatte wo nachdem er damit fertig war dass wer etwas fragen möchte soll es jetzt gleich fragen jetzt gleich kann ich euch darauf antworten und diese خطبہ الہام die gibt es auch in der Übersetzung wer also diese Übersetzung haben möchte kann sie sich besorgen das hier in den büchern in den büchern in den büchern und die küsse koin nazim hati ist jahe ان کی بڑی بہن نے تیار کیا ایک نظم کہاں ریحانہ یہ ہی ہے آپ کرے پر کے سنا دیں پھر یہ سوار اور بھی آنے ہیں ریحانہ 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 لائلہ 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 لائل موسیقی موسیقی Jedes Wort aus dem Koran, das du liest, aus lieb zu ihm, wird im Jenseits eine Blüte, deren Duft nur kommt von ihm. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ Jenseits eine Blüte, das du liest, aus lieb zu ihm. Jenseits eine Blüte, das du liest, aus lieb zu ihm. Jenseits eine Blüte, das du liest, aus lieb zu ihm. Jenseits eine Blüte, das du liest, aus lieb zu ihm. Jenseits eine Blüte, die du liest, aus lieb zu ihm. وہ اگلی دنیا میں ایک کھول بنے گا جس کی خوشبو خدا کی طرف سے آتی ہے بہت اچھا ہے اور آپ کا سوال ہے اور بتائیں یہ ایک تھیرہ سال کا بچہ پیچارے کا خط آیا وہ یہ پوچھ رہا تھا میں کیا کر سکتا ہوں کہ میں نماز نہ بولو کہ مجھے نماز یاد رہے نماز پھرنا ہم یہ کیا کر سکتے ہیں اپنے امہ اببہ امی کو کہا کرے کہ ہمیں نماز پھرنا کرے حضور نے ان رات کے لئے کہ امید کو بتا ہے تو اببہ کیا ہے فاتح چلیں جناب آپ کا سوال ہو گیا آپ کا سوال ہے یہ افتار کی پارٹی ہے وہ رسم ہے یا سنہ ہے اور آپ ایک تفہ فرمارے تھے کہ روزے کے دوران وزن کم ہونا چاہیے تھا کہ روحانی غزہ زیادہ حاصل کر سکے جو جو افتار کی پارٹی کا رکھنا ہے یہ سنت نہیں ہے یہ بات کی رسم ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں افتار پارٹیاں نہیں ہوا کرتی تھی نہ میں نے کبھی سنی ہے لیکن افتاری کے احتمام کیا جاتا تھا اس سے افتاری کرتے بات کہتے تھے اللہ ہمارا لکا سمتو والا رزک کا افتار تو اے میرے اللہ میں تیری خاتر روزہ رکھا اور تیری رزک پر یہ روزہ کھون رہا ہوں تو سنت تو نہیں ہے مگر اچھی رسم چل پڑی یہ بات میں ہے حصول hat gesagt dass diese افتار پارٹیز keine سنت sind sie haben sich erst viel später حصول hat das angefangen aber dass das افتاری an sich etwas ist was auch vom heiligen Propheten in dem er uns das gelehrt hat dass wenn wir das Fasten brechen dass wir dann sagen oh Allah in deinem Namen habe ich gefastet und mit deinem von dir gegebenen Nahrung breche ich das Fasten dass also hier schon eine gewisse Tradition zu finden ist die sich darauf zurückzuführen lässt und die dann auch schon immer da war اس سے پوچھتے ہیں وہ جو محکمہ ہے اس کا خاص وہ بتاتا ہے کہ فلان دن چاند اتنا اونچا تھا کہ نظر آ سکتا تھا ننگی آنک سے جب ہمیں پتہ لگ جائے کہ نظر آ سکتا تھا تو پھر اس کے مطابق حمید کرتے ہیں اس لئے جماعت اندیہ یہ در جگہ ایک ہی ہوتی ہے حضورت اکلیت اس جماعت richtet sich danach dass der mond vom meteorologischen institut gesagt wird dass er in einer position ist und dann in einem alter ist in dem er mit dem unbedeckten auge also ohne hilfsmittel theoretisch hätte gesehen werden können heutzutage ist das in den westlichen ländern insbesondere ja außerordentlich schwierig einfach weil die wetterbedingungen nicht entsprechend sind aber wir beziehen uns deswegen halt weil eben diese wetterbedingungen so außerordentlich unzuverlässig sind auf das meteorologische institut die uns genau sagen können an dem und dem tag wird der mond diese und jene position haben so dass er dann sichtbar ist und dass wir dann entsprechend das id machen können abbe abbe کی نصیحتیں ہوں گے کہ امی کو نائے دو تھا اور دو اس طرح سے تصمی ہوں نائے طرح سے گئے رہتے ہیں شنل اسے چنلا موسیقی موسیقی